بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ و طالبہ تسلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سبق نمبر تینہ میں نظم ہم اور شائر کا تعرف اور اس کا حلات زنگی کریں گے اور اس کے بعد اس کا مذکرزی خیال سب سے پہلے ہم آتے ہیں شائر کے حلات زنگی کی طرف شمس العلماء، حطاب، التاف حسین نام اور حالی تخلص تھا ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے اس دنیا سے کوچھ کیا انہوں نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا پھر اپنے طور پر سید جعفر علی اور مولوی ابراہیم سے فارسی عربی میں تعلیم حاصل کی ابھی تعلیم سے فارق نہ ہوئے تھے کہ سترہ برس کی عمر میں ان کی مرضی کے حلاف شادی کر دی گئے علم کی پیاس بھجانے کے لیے چپکے سے دلی چلے آئے تقریباً ڈیٹھ برس تک صرف سرفونوں اور منطق کی کتابیں پڑھیں اٹھارہ سو پچپن میں اپنے عزرہ کی اسرار پر پھر پانی پر واپس آگئے یہاں اپنے طور پر کتب بینی کا مشکلہ اختیار کیا حساری فیکٹری میں ملازمت کی مگر اٹھارہ سو ستاون کے ہنگامے کی وجہ سے پھر اپنے وطن واپس آگئے اور منطق کو فلسفہ کے ساتھ حدیث و تفسیر کا مطالعہ کیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں رئیس جنگیر آباد نواب مصطفیہ ہان شفیفتہ سے تارف ہوا ان کے بچوں کے اتعلیق مقرر ہوئے اور تقریباً آٹھ سال تک وہیں کیامرہ شفیفتہ کی آلمگانہ صحبت اور فارگل البالی نے شیئر کی جوت چکائی مرزا غالب کے حدمت میں بھی آنے جانے لگے شفیفتہ کی موت پر لہور آکر پنجاب پر ڈیپو میں ملازمت اختیار کی یہاں انہیں انگریزی کتب کے اردو تراجن کی درستگی کا کام سوم پا گیا اسی طرح مغربی زبان اور جدید عدب کے نظریات سے ان کو بلاواستہ مناسبت ہو گئے کیامرہ لہور کے دوران انہوں نے ازاد کے ساتھ مل کے جدید مشاعروں کی ترس ڈالی جس میں شاید پہلے سے دیئے گئے موضوعات پر نظمیں لکھ کر لاتے انہیں مشاعرے میں ملانا خالی نے چار مسنیہ برکات امید رحم و انصاف اور حب الوطنی کے انوان پر پڑی ان کی تحریر سادہ سلاسلت بے ساکتی مقصیت اور دیمے پن کا مرکہ ہے وہ اردو لکھتے ہیں انگریزی زبان کے الفات کا بے دریک استعمال کرتے ہیں غالباً وہ یہ تحصیر دینا چاہتے ہیں کہ وہ مغربی تحضیب و تصورات سے بھی اگائیگی کرتے ہیں یہ تھا ان کا حالات زندگی شاعر کا اب ہم آتے ہیں حمد کا مرکزی حیال اللہ تعالی ہر چیز پر قابض اور محیط ہے کوئی اس کے بیر سے واقع نہیں اللہ تعالی پر ایمان لانے والے اور اس کے منکر بھی اس کی محبت کا دم بڑھتے ہیں رجو مصیبت میں اس کا گلہ کرنے والے بھی اسی پر آس لگائے رہتے ہیں تمام دنیا میں ذات بارد کی مہک پھیل کر رہے گی کیونکہ صبح کی ہوا گھر گھر میں اس کا پیغام پنچا رہی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میں نے بتایا ہے مولانا انتاف حسین حالی جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور نظم کا مرکزی حیال آپ نے اپنی کوپی پر لکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ